ٹیوٹر نے ایلن مارکس کے چوالیس ارب ڈالر میں فروخت کی پیشکش قبول کر لی پہلے ٹیوٹر بورڈ نے ڈرامائی انداز میں فروخت کی پیشکش کو زہر کی گولی بتا کر اس طرح سے مسترد کر دیا تھا تاہم ابراز لیکن اب راضی ہو گیا اور اس طرح چوالیس ارب ڈالر میں فروخت ہو کر یہ ایلن مارکس کی ایک نیجی کمپنی ہو جائی گی ٹیوٹر کے بورڈ نے پچیس اپریل پیر کے روتی ایلن مارکس کی ٹیگ آور کی پیشکش کو منظوری دے دی اور اس طرح چوالیس ارب میں سوالیس ارب میں سوالی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہی ٹیوٹر اب ایلن مارکس کی نیجی کمپنی بن جائی گی سن 2013 میں ٹیوٹر کے آغاز سے ہی یہ ایک امامی کمپنی رہی ہے تاہم اس سوالی کے ساتھ ہی اس دور کا اختدام ہو جائے گا اب معایدے کے تحت شیئر ہولڈر کو مبنیہ طور پر فری شیئر چوان اشاریہ بیس ڈالر فرام کیا جائیں گے اور معایدہ اسی برس مکمل ہونے کی توقع ہے یہ قیمت یکم اپریل کو 38 فیصد ٹیوٹر کی پیریمیم کی بند ہونے والی قیمت کے مطابق ہے یکم اپریل سے قبل ہی ایلن مارکس نے کمپنی میں نو فیصد آسس کا اعلان کر دیا سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسے معروف کمپنیوں کے چیف ایجیکٹیف ایلن مارکس نے خریداری کی رسمی پیشکس سے پہلے اس ماہ کے اوائل اس سوشل میڈیا فارم کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا تھا ایلن مارکس نے کہا کہ انہوں نے اس کے لیے تقریباً چیلیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی مالیت کا انتظام کر رکھا ہے دنیا کے امیر ذریع شخص ایلن مارکس نے ٹیوٹر کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا مہم معلومات پر بحث ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا پروڈکٹس میں نئی فیچر کے اضافے کے ساتھ ساتھ میں ٹیوٹر کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہوں لوگ ایڈ تھم کو اوپن سرویس بنا کر اور اس پیم بارڈز کو شکل دے کر اعتماد میں اضافہ کر گئے اور تمام انسانوں کی تزدیق کو شناک کر گئے ٹیوٹر کے موجودہ عالی اہدیات آگا گروال نے ٹیوٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ٹیوٹر کا ایک مقصد اور اس کی اہمیت ہے جو پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے نئی ٹیموں پر مجھے بہت فقر ہے اور اس کام سے متاثر ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی اتنا اہم نہیں تھا اطلاعات کے مطابق ٹیوٹر اور ایلن مارکس کے نمائندوں نے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اتوار کی رات تک کام کیا فاروق کا ٹیوٹر پر کیا اثر ہو سکتا ہے فاروق کا یہ معاہدہ ایک ڈرامائی تبدیلی ہے کیونکہ ابتدائی طور پر ٹیوٹر کے بورڈ نے اس سعودے کی مخالف کی تھی اور اپنے دفاع میں سے ایک زہر کی گولی قرار دیا تھا ایلن مارکس کا دعویٰ ہے وہ ٹیوٹر کو اس لیے خریدنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے اتارے رائے کی صلاحیت کو ختم کیا جاتا گئے ان کا کہنا ہے کہ سارفن میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیوٹر کو ایک نیجی کمپنی کے طور پر تبدیل کیا جائے ان کی تجویز یہ ہے کہ ان کے مواد پر پابندیوں میں جہاں نرمی کرنے کی ضرورت ہے وہی جالی اور خودکار اکاؤنٹس کو پوری طرح سے صاف کرنا بھی لازمی ہے اس معایدے کے اعلان سے این کامل مارکس نے ٹیوٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا تھا پوسٹ میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے بتری ناظرین کو بھی اس پریٹ فارم پر رہنے دیا جائے گا ٹیوٹر پر خود ساختہ آزاد ازادانہ ادھارے رائے کی وقالت کرنے والے ایلن مارکس نے نقادین کو بلوک کرنے اور اس کی تجویر کرنے کے لئے معروف ہے ٹیوٹر پر ایلن مارکس سے تقریبا 83 میلین فالوارڈ ہیں ٹیوٹر نے سابق صدر ڈالنڈ ٹرم اور ریپبلکن پارٹی کے بعد دیگر قابلہ دیگر قدامت پسندوں کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دیا کر دیا گیا تھا اس لئے ریپبلکن پارٹی نے ٹیوٹر پر ان کے ممکہ تاہم سابق صدر ڈرم نے فوکس نیوز کو بتایا کہ ان کا اس پلیٹ فارم پر واپس آنے کا کوئی ارادن ہے اور وہ ٹیوٹر کے بجائے اپنی سوشل سائٹ جو سوشل استعمال کریں گے